اسلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں یہ ویڈیو ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سہر کے مضمون سے معقول ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنجاب کی لیگی قیادت اور وزیرالہ میاں ممتاز دولتانہ خواجہ نازم الدین کے لیے سب سے زیادہ مشکلات کا سبب بنے کے متعلق آگائی فرام کریں گے یہ پنجاب کا صوبہ ہی تھا جہاں کی صورتحال نے بلاخر نازم الدین کی معذولی کا ایک بہانہ فرام کیا پنجاب میں قیام پاکستان کے وقت سے داخلی سیاسی آوزش کا مرکز بنا رہا اور ممدوٹ اور دولتانہ کی کشمہ کشتیں صوبے میں جمہوری اقدار کی پامالی کی مختلف شکلیں اختیار کی تھی ممدوٹ کے خلاف کامیاب مارکہ سر کرنے کے بعد دولتانہ کی سیاسی خواہشات بڑھتی جا رہی تھی اور اب وہ مرکز میں وزارت آزمہ کے منصب پر نظر گاڑے ہوئے تھے خواجہ نازم الدین کی فروتنی نے دولتانہ کو یہ احساس دلایا کہ وہ آسانی کے ساتھ وزیراعظم کو زیر کر کے اپنے مقام مقصود تک پہنچ جائیں گے پنجاب اور بنگال کی جاری کشمہ کش کے تناظر میں دولتانہ کی جانب سے اپنے صوبے کی سیاسی قوتوں کی ترجمانی نے بھی ان کو خواجہ نازم الدین کے لیے ایک اہم حریف کے طور پر مترعف کروا دیا اپنی ذاتی سیاسی خواہشات اور نازم الدین اور ان کے گرد جگجہ ہو جانے والے بنگالی اناثر کے خلاف صف آرہ پنجابی مفادات کی تکمیل کے خاطر دولتانہ نے ایک منصوبے کے تحت آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا دولتانہ کا سیاسی مزاج بڑا متضاد خصوصیت کا حامل تھا ان میں آگے بڑھنے کی خواہش تو تھی اور اس خواہش کے حصول کے لیے وہ سازباس کے ہنر سے بھی بخوبی واقف تھے مگر ان میں ایک گونہ گون بزدلی بھی پائی جاتی تھی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ مخالف پر بھرپور وار کیا جائے اور اس کو بے دستوں پا بنا کر اپنی منفط حاصل کر لی جائے مگر وہ کھل کر سامنے آنے پر بھی تیار نہیں ہوتے تھے اخلاقی جورت سے آری ان کی سیاست نے ان کو تو رسوائیوں سے دوچار کیا ہی خود صوبے اور ملک کی سیاست پر بھی دور رس منفی اثرات مرتب کیے انیس سو تریپن کے ابتدائی مہینوں میں پنجاب میں قادیانیوں اور احمدیوں کے خلاف ایجیٹیشن نے آنن فانن فسادات کی شکل اختیار کر لی یہ فسادات مارچ میں شروع ہو کر اپریل کے وست تک جاری رہے ہنگاموں کا مرکز بننے والے شہروں میں لاہر کے علاوہ راولپنڈی سیالکورٹ فیصلہ باد گوجرہ والا منٹ گمری یعنی ساہی وال شامل تھے فسادات کو روکنے میں پولیس کی ناکامی کے بعد فوج کو طلب کرنا پڑا اور لاہر میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا ماشاءاللہ نافذ کیا گیا جو مئی کے وست تک جاری رہا انٹی قادیانی تحریک کے پیچھے اصل مہرک مجلس اعرار تھی جو قیام پاکستان کے قبل سے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دروانے کے لیے آواز اٹھا رہی تھی جنوری انیس سو تریپن میں کراچی میں ایک آول پاکستان مسلم لیگ پارٹیز کنمنشن منقض ہوا جس نے ایک مجلس عمل تشکیل کی اس مجلس عمل نے اکیس جنوری انیس سو تریپن کو مرکزی حکومت کو الٹی میٹم دیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر ایک مہا کے اندر اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہ دیا گیا تو وزیر خارجہ چودی زفراللہ خان کو ان کے عہدے سے الگ نہ کیا گیا اور مملکت کے دوسرے عوضوں پر فائز قادیانیوں کو ملازمت سے فارغ نہ کیا گیا تو مجلس عمل راست اقدام کرے گی وزیر آزم خواجہ نازم الدین کے جانب سے اس الٹی میٹم کو رد کرنے کے نتیجے میں مظاہروں کا آغاز ہوا جو بالاخر پنجاب میں فسادات کی شخل اختیار کر گئے انیس سو چون میں فسادات پنجاب اور صوبے میں مارشل لے کے نفاظ کے اسباب کا تعین کرنے کی غرض سے ایک خصوصی تحقیقاتی عدالت کا قیام عمل میں آیا جس نے دس اپریل انیس سو چون کو اپنی رپورٹ پیش کی یہ عدالت جسٹس محمد منیر اور جسٹس ایم آر قیانی پر مشتمل تھی جسٹس منیر کی منازمت سے عدالت کی رپورٹ کو منیر انکوائری رپورٹ کا نام دیا گیا کوئی سوہ چار سو صفات پر مشتمل اس رپورٹ میں جہاں درپیش موضوع کے دیگر پہلووں کا آہتہ کیا گیا ہے وہیں پنجاب کی اس وقت کی حکومت کے کردار سے بھی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے تحقیقاتی عدالت کے سامنے ایسے بیانات بھی ریکارڈ کروائے گئے جن میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اپنے مطالبات کے حق میں تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے بعض اناثر کو وزیر علی دولتانہ کا قفیہ اخلاقی اور مالی تعمل حاصل تھا مگر عدالت نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا کہ مجلس عمل کی چلائی ہوئی تحریک دولتانہ کی خواہش اور ان کی ایمہ پر شروع کی گئی تھی البتہ عدالتی رپورٹ نے دولتانہ کے کردار کے حوالے سے چند اور انکشافات ضرور کیے مثلا رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک مرتبہ تحریک کے شروع ہو جانے کے بعد دولتانہ نے اس کو قبط مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا سبائی منتظم کی حیثیت سے انہیں تحریک میں شامل مختلف لیڈوں سے مزاگرات کرتے تھے انہی مزاگرات کے دوران انہوں نے بعض رہنماؤں کے ساتھ ساز باز رچانہ شروع کی مختلف ذرائع سے ان آناسر کی مالی آنت کی گئی دولتانہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ انٹی قادیانی تحریک کا اصل حدف مرکزی حکومت بنے گی مگر جب اس تحریک نے ملک کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں پنجاب میں زیادہ زور پکڑنا شروع کیا تو دولتانہ نے پوری کوشش کی کہ اس کا روخ کھرانچی جو کہ اس وقت وفافقتی دارور حکومت تھا اس کی جانب موڑا جائے تاکہ خواجہ نازم الدین اس کی زد میں آ سکے دولتانہ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور پنجاب ہی اس تحریک کا مرکز سقل بنا رہا پنجاب کی انتظامیہ آخر تک گھومہ گھوم کا شکار رہی اندرون خانہ وہ اس تحریک کی بابت آخر تک پر امید تھے کہ یہ صوبے کی حدود سے باہر نکلے گی لہٰذا وہ امن و امان کے قیام کے لیے کوئی زیادہ موثر کا روائی کرنے سے اشتناب برت رہی تھی صوبائی حکومت کا موقف یہ تھا کہ مرکزی کو مجلی سے عمل کے مطالبات کی بابت اپنا موقف واضح طور پر بیان کرنا چاہیے ادھر خواجہ نازم الدین بھی ابتدا میں ان مطالبات کو رد کرنے کے بعد صورتحال کو سمالنے کی جملہ ذمہ داری صوبائی حکومت پر ڈالے بیٹھے تھے دنیر رپورٹ نے اپنی تحقیق کے نتائج تحریر کرتے ہوئے لکھا مجلی سے عمل کو چیلنج کو دونوں میں سے کسی حکومت نے بھی سنجیرگی سے قابل توجہ نہیں سمجھا خواجہ نازم الدین آخری لمحے تک اس امید میں رہے کہ غیب سے کوئی اچھا سامان ہو جائے گا اور صوبائی حکومت مطمئن نہیں کہ سورش کا آغاز کھرانچی میں ہوگا البتہ جب لہور کے حالات ہاتھ سے نکلتے محسوس ہوئے تو مرکز کو متوجہ ہونا پڑا ایک ایسے وقت میں جبکہ صوبائی حکومت بے ارادہ بے عمل بنی ہوئی تھی اور مرکزی کابینہ شدید تضبزب کا شکار تھی فیصلہ سازی کا اختیار افسر شائی اور فوجی قیادت کے ہاتھ میں چلا گیا چنانچہ سیکیٹری دفاع اسکندر مرزا نے وزیر آزم کو ایک خفیہ خط لکھا جس میں پنجاب کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کے ظاہر کے بعد صوبے میں امن کے قیام کے لیے ماشاء اللہ کی نفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے ہمت کیجئے جورت مند قائد کا کردار اپنا یہ اور فیصلہ کن اقدام کیجئے یہ مشورہ دراصل فوج کی جانب سے راست اقدام کی تنبیہ کی حیثیت رکھتا تھا بھنگر خاجہ نازم الدین ان اشاروں کو سمجھ نہ سکے یا پھر بوران کی شدت نے ان کے قواہ کو مزمحل کر دیا تھا اگلے مرحلے میں اسکندر مرزا اور فوج کی قیادت نے کھل کر سامنے آنے اور کابینہ کو تقریباً بائی پاس کرتے ہوئے پیشرفت کا فیصلہ کیا اسکندر مرزا نے اپنی ان یاد داشتوں میں اس واقعی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ لہور میں مارشاللہ لگانے کا اقدام ان کی ایمہ پر کیا گیا تھا اور انہوں نے لہور میں فوج کو ایکشن کا حکم پہلے دیا اور وزیر آدم اور کابینہ کو اس کی اطلاع بعد میں دی اسکندر مرزا کے اس فیصلے کو گورنر جنرل اور فوجی قیادت اور کابینہ کے وزراء مثلاً چودری محمد علی زفر اللہ خان کی تاہید حاصل تھی اندرین حالات خود خواجہ نازم الدین اور ان کی باقی ماندہ کابینہ کے پاس بھی اس فیصلے پر ساتھ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کا تظر مرزا نے کابینہ کے سجلاش کی جس میں انہوں نے وزیر آدم کو فوجی کا روائی کی اطلاع دی جرودات بیان کیے اس کی توصیق سرزف اللہ خان نے بھی 1981 میں اپنی یاد داشتوں پر مشتمل ایک مفصل انٹرویو میں کی ہے دوستو ساتھیو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئی کون کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو فوراں ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے ہماری ویڈیو پہ کمنٹس کیجئے تاکہ ہم بہتر سے بہتر آپ کے لیے ویڈیو تشکیل دے سکیں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آگائی کے اس پیغام کو عوام تک پہنچانے میں آپ بھی اپنے حصہ ڈالیے شکریہ بہتر یا آپ کو دکھ